برو آپ کے نا بھائی نے نا لے لی مطلب بلکل اچھی خاصی لے لی نا گاڑی یوکے میں پہلی گاڑی لے لی اپنے پیسوں سے اور اب آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا کہ یوکے میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ نے پہلی گاڑی کیسے لینی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنے پیسے جمع کرنے ہیں کیا روٹ اختیار کرنا ہے گاڑی کون سی لینی ہے کتنے بجٹ میں لینی ہے میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گا کہ گاڑی کتنی امپورٹنٹ ہے شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام آئے جب دنیا میں اممہ ہوا سے شادی ہوئی پھر بچے ہوئے ہوں گے زائرہ بچے رول رہے ہوں گے پوری دنیا میں کیونکہ اور کوئی تھا نہیں تو پھر وہ غاروں میں رہتے ہوں گے تو بار جب گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے تو ٹرانسپورٹ پھر اجاد ہوئی پھر یہ جائے میرے خیال سے بہت شروع سے سٹارٹ کر دیا میں نے ہے تھوڑا سا اور آگے اب ہمارے جو پرک تھے ٹھیک ہے وہ بڑے گریب لوگ تھے وہ خوتوں پہ گھوڑوں پہ خچنوں پہ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے لیکن جو میرے پرک تھے وہ تو سکول بھی پیدل جایا کرتے تھے سب مندر میں تہر کے پاڑوں پہ ہائیکنگ کر کے یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی دو تین ہزار سال پہلے کی نا اپنے پرکھوں سے میں تھوڑا سا بہتر اس لی ہوں کیونکہ وہ جو ٹرانسپورٹ کرتے تھے کھوتے گھوڑے اور اونٹ اس کے وہ اوپر بیٹھتے تھے میں جو گاڑی لیے میں بس گاڑی کے اندر بیٹھ سکتا ہوں تو مجھے ہوا کم لگتی ہے ان کو ہوا بہت لگتی تھی اچھا آپ لینی کیسے گاڑی ٹھیک ہے لیگل طریقے سے بغیر کچھ اول مرے ملتہ اگر آپ ڈاکٹر ہو تو میں تو اسی سے آپ سے بتاؤں گا تو جونئر ڈاکٹر یوکے میں جب نیانے آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بہت یہاں پہ دودھ کی نیرے بیری ہوں گی درختوں پہ پیسے اگرے ہوں گے بچیاں پھر رہی ہوں گی آ جائیں گی گھر آ جائیں گی تو ان کو لگتا ہے کہ جہاں پہ سین ہی بہت لیوش ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بہت خرچیں یہاں پہ آپ کی پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی پچاس پرسنٹ ٹیکس لیتے ہیں ٹیک ہوم سیلری ایک جونئر ڈاکٹر کی ہوتی ہے ستائیس سو اٹھائیس سو پاؤنڈ ٹھیک ہے جب آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں گھر کا خرچہ کھانے پینے کا خرچہ یا شاپنگ شاپنگ یہ وہ چکن شکن پیشے سے بچتا آپ کو چار پانس ہوئی ہے اب یہاں پر جناب آپ آئیں اور دو تین مہینے ویٹ کریں کوئی تین چار ہزار پاؤنڈ سیو کریں اور پھر نہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیں اب یہ بھی میں نے سیکنڈ ہینڈ لی ہے اب ظاہر آپ لوگ سمجھ رہوں گے میں وہ کار و لاغ بنا رہا ہوں تو میں آپ کو مرسیڈیز دکھاؤں گا ایسا کچھ نہیں بھئی ہونڈائی لی ہے میں تھے ہونڈائی لی ہے بس چل جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے ہم لوگ دیسی ہیں نا تو دیسیوں کے تو یہی ہوتا ہے نا کہ گاڑی ہو یا شادی ہو بس چلنی چاہیے جیسی بھی ہے بس لوگ دیکھیں چل رہی ہے اندر سے پاہیں رول رہے ہوں وارڈ رہے ہوں ایک دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا انیلجی دیتے ہیں وہ شادی کے ساتھ کے میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں سیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں تو اگزامپل ذرا ٹھیک کر لیں میاں بیوی سیکل کے دو پہیے ہیں اگر گاڑی کے نہیں ہے تو دو ٹائر میاں بیوی ہیں دو ٹائر جو ہیں وہ بچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کے اندر چار لوگ ہونے چاہیے ہیں اس لئے دو سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے ہیں اسی لئے بچے دو ہی اچھے کیونکہ ایک گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں اگر آپ پانچ میں پہیے لگا دیں گے آٹو ٹریڈر والے بھی ہیں اور بہت سارے ڈیلرز ہیں جو کہ بہت سارے گاڑیاں رکھتے ہیں سیکنڈ ہینڈ لوگ ان کو بیچتے ہیں اور یہ آپ کو بیچتے ہیں گاڑی اچھی کنڈیشنز میں ہوتی ہیں آپ فیس بک مارکٹ پلیس پر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ لوکل آپ کو پرائیویٹ اونرز اپنے گاڑیاں بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گا اور میرے دوستوں نے بھی مجھے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اگر گاڑی لینا چاہیں اپنی پہلی تو ریلائیبل اور مور کریڈبل سورس جو ہے وہ یہ ڈیلرز ہی ہوتے ہیں جن کے شو رومز ہوتے ہیں یا کسی باکس ہال کے شو روم پہ چل گئے ہونڈا کے شو روم پہ چل گئے نیسان کے شو روم پہ چل گئے وہاں سے بھی گاڑیاں مل جاتی ہیں اپنے بجٹ کے اندر سیکنڈ ہینڈ اور یہاں پر سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں اچھی خاصی کنڈیشن میں ہوتی ہیں سیکنڈ ہینڈ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی چالنے رہی ہوگی ٹوٹ کے نیچے گر جائے گی جیسے پاکستان میں ہوتا تھا وہاں پہ تو سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لو تو دس پندرہ لاکھ تو اس لیو پر لگ جاتا تھا اس لیے کیونکہ ریڈیٹر پھٹ گیا کبھی بوتل پھٹ گیا کبھی بیٹری ختم ہوگی تو ادھر تھوڑا بہتر ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ایک اپورٹنٹ بات کہ جب بھی گاڑی لینے جاؤ تو خریدنے سے پہلے آن لائن گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ ڈال کے چیک کر لو کہ گاڑی کہیں لگی تو نہیں ہوئی گاڑی کی ہسٹری کیا ہے اس کے آخری ایویویشن چیکس جو ہیں وہ ہوئے ہوئے ہیں کوئی اور ایشیوز منشن تو نہیں ہے ٹائرس کے نئے ہیں یہ پرانے ہیں سب چیزیں آپ کو کچھ ویب سائٹس ہیں آپ وہاں پہ لکھیں گے کچھ پیڈ ہیں کچھ انپیڈ ہیں تو وہ آپ گوگل پہ لکھیں کہ ہاو ٹو چیک ہسٹری آف کار بیفور بائنگ دم تو آپ کو اس کا افصیری ویب سائٹس آ جائیں گی ابنا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں گاڑی لینے گیالا ڈیلر کے پاس تو وہ مجھے کہتا ہے بجن گاڑی کون سی چاہیے آپ کے کنسرنز کیں ہیں میں نے کہا دیکھو میں پاکستان سے ہوں گریب ہوں پیچھے سے جو ہم نے گاڑیاں چلائیے پیچھے سیکنڈ ہینڈ وہ تو ان کا تو ایسی نہیں چلتا تھا اور پاکستان میں گرمی بہت تھی تو پسینوں پسینیں ہوئے ہوتے تھے ریڈیٹر میں ہر چوک میں جا کے پانی ڈالنا پڑتا تھا پھر چلانے پڑتی تھی گاڑی ٹھیک ہے میں نے کہا یا دیکھو ہیٹر چلتا ہو اس کا سلف چل جائے بس باقی مجھے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے بجن کوئی بھی گاڑی یہاں پر ایسی نیمی آپ کو ملے گی جو جس کا ہیٹر خراب ہو جس کا ایسی خراب ہو یہ تو بہت بیسک ایشیوز ہیں جو آپ میں نے کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہاں پاکستانی نے بہت بیسک ایشیوز میں پسین ہوئے ہیں پیچھے ہمیں گھر لینا ہوتا نا تو ہم دیکھتے ہیں گرم پانی والا شاور آتا ہوگا ہم بس یہی دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں ہم آگے کی چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں یار یہاں پر شاور ہے پاکستان میں اول تو گرم پانی نہیں آتا تھا سردیوں میں سیترہ اور آتا تھا تو وہ نیچے بالٹی والے میں بھرنا پڑتا تھا ٹوٹی سے نا اوپر شاور میں نہیں آتا تھا کیونکہ موٹر چلانے پڑتے تھی اور موٹر چلانے کے لیے آپ کو بجلی چاہیے ہوتی تھی اور بجلی نہیں ہوتی تھی تو آپ یو پی ایس پہ چلاتے تھے یو پی ایس پہ بو چلانے نہیں دیتے تھے کیونکہ یو پی ایس پہ باقی پنکھیں چلنے ہوتے تھے تو گرم پانی کا شاور جو ہے نا وہ لگجری ہوتا تھا اسی طرح گاڑیوں کے ساتھ بھی میرا یہی سی ہے نا کہ یار میں کہتا ہوں بس چلے بس ایک شہر سے دوسرے شہر چلی جائے دو تیر گھنٹے کا سفر کر کے راستے میں ٹوٹ نہ جائے میں سڑک پہ زلیل نہ ہوتا رہا ہوں یہاں پہ سب نے میرا مزاق اڑایا گیا تو تو بہت ہی دلی لو سوچ ہے تو تھوڑا تھا اوپر سوچ تو مجھے بتا کتنے ہورس پاور چاہیے تجھے کتنی لیٹر کی تجھے ٹینکی چاہیے ٹھیک ہے تجھے کوئی اندر میوزک سسٹم چاہیے میں نے کہا یار گاڑی چلتی ہو وہ جیسے آج کل دیسی مردنی کہتے کہ یار عورت بس سانس لیتی ہو نہ بس جس کی چلتی ہو چھادی کر لیں گے جہاں اممہ کہیں گی ہمیں لیکن یہ کہ میری گاڑی میں انڈرویڈ چارجر بھی لگ جاتا ہے بڑا مزات ہے ٹھیک ہے یہ بھی لگشری ہے اور نہ میری گاڑی میں ٹیپ بھی چل جاتی ہے گانے گنے بھی لگ جاتے ہیں بیگم کو گھرہ سنگنگ کا شوق کرد گاڑی آپ نے لے تو لی ہے لیکن آپ سڑک پہ چلا نہیں سکتے کیونکہ آپ کی کار انشورنس نہیں ہے ہمارے وہاں پاکستان میں میں پندرہ سال کا تھا جب میں ٹرائونگ شروع کی تھی ابباجی کی پہلی ایک مہران لی تھی ابباجی نے موٹسیکل کے بعد پہلی دفعہ تو وہ مہران ہم نے چلائی جناب بغیر لسنس کے بغیر کسی انشورنس کے اور ٹھوک دی جا کے کسی کرنل کی لینہ میں ٹھوک دی میں نے جا کے وہاں سے سبق سکھا کہ نہیں بھئی ہم پہلے پروپر لسنس لیں گے پھر چلائیں گے یہاں پر جناب لسنس تو ہے ہی بہت ضروری ابھی میں انٹرنیشنل لسنس پہ ہوں تو میں بارہ مہینے تک اس پہ چلا سکتا ہوں گاڑی لیکن یہ ہے کہ کار انشورنس بڑی ضروری ہے جس گاڑی کی آپ نے انشورنس نہیں دی ہوئی نا اس گاڑی کو آپ چلا نہیں سکتے چاہے وہ آپ کی اپنی گاڑی ہے چاہے آپ کی دوست کی گاڑی آپ وہ چلا نہیں سکتے چلاتے ہوئے کہ یہ آپ نے ٹھوک دی جو کہ آپ ٹھوکیں گے پھر آپ کی ٹھوک دیں گے یوکے والے تو انشورنس کے پیسے بھی آپ ذہن میں رکھیں کوئی اگر آپ انٹرنیشنل لائسنس پہ ہیں تو آپ کو پندرہ سو سے دو ہزار تو انشورنس کے ڈال جیں گے یعنی کہ فر ایکزامل میں نے اگر یہ تین ہزار کی گاڑی لی ہے تو اس کے اوپر دو ہزار تک کی مجھے انشورنس لینی پڑے گی کیونکہ انٹرنیشنل لائسنس ہے تو یہ ذرا مہنگی ہوتی ہے اگر میرے پاس یوکے کا لائسنس ہوتا تو یہ مجھے ذرا تھوڑی سستی پڑتی ڈیپینڈنگ آن وچ ایریا یو لیو ان بیکز کہ جس ایریا میں کرائم ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ انشورنس بھی زیادہ ہوتی ہے آپ نے ساتھ اپنا بریک ڈاون کور لینا یعنی کہ اگر آپ کی گاڑی کہیں ٹوٹ جائے کہیں لگ جائے کہیں آپ نے ٹھوک دی ہو تو آپ انشورنس کمی کا فان کریں کہ یار میں رول گیا ہوں آجو مجھے تو وہ آئے گا ٹرک وہ آئے گا آپ یہ گاڑی لے گا وہ ٹھیک کر کے دے گا آپ کو اب میں بھی نہ کل موٹر وے پہ ٹیسٹ ڈرائیو کر کے آیا ہوں میں اپنے ایک سینئر ہے ان کو میں نے بٹھایا گاڑی میں کہ مجھے تھوڑے لیسنس دے دیں کیونکہ اگر میں کسی انسٹرکٹر کو ہائر کریں گا تو پچیس تیس پاؤنڈ وہ پر لیسن لے لے گا تو بہتر ہے کہ آپ کسی اپنے ایسے سینئر یا اپنے دوست سے کہیں جو کافی عرصہ سے یہاں گاڑی چڑھا رہا ہو گیا آپ کے ساتھ بیٹھے ذرا آپ کو دو تین ٹور لگوا کیا ہے زیر راؤنڈ آباؤٹس کا بتایا آپ کو اور میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لی تھی ہی ابھی کافی ساری کہ کیسے گاڑی چلانی ہے کیا کیا سائنز ہوتے ہیں روڈ پہ اور کیا کیا ہوتے ہیں ٹریفک سگنلز اور سارا کچھ موڈر وے پہ گئے تو کہتے جی ستر سے اوپر نہیں جانا آپ نے نا ستر ستر میل پر آور سے میں نے کہا فائدہ پہ یہ تو ایسی ہے نا جیسے آپ کسی کو گول گپ پہ دو کاؤ ساتھ کھٹا نہیں دینا یا سمو سے دو تو کاؤ ساتھ چٹنی نہیں ملے گی یا شادی کرو کسی کے اور کہو کہ بیوی نہیں ملے گی یہ تو ایسی ہے نا مطلب گاڑی ہو اور آپ ڈیڑھ سو دو سو تک نہ جاؤ اتنی اوپر تک نہ جاؤ جب تک آپ ہی گاڑی نہ کاؤ پہ تو فائدہ پھر جب چھوٹی گاڑیاں موٹر وے پہ دو سو تک جا کے کامپتی ہیں نا پورا پورا کامپتی ہیں تو وہ کامپنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے میرا رو بھائی گاڑی پہ شیٹ روڈ ٹیکس بھی ہوتا ہے روڈ ٹیکس ہے یعنی کہ سڑک پہ چلانے کا بھی ٹیکس ہے بھائی ہر چیز کا ٹیکس ہے یہ سارا کچھ لے لیتے ہیں ایک دفعہ تنخواہ دے کے نا ساری لے لیتے ہیں تنخواہ واپس ہم سے مسئلہ یہ کہ گاڑی دھونی پڑتی ہے ساف کر رکھنی پڑتی ہے نا پاکستان میں تو اببا جی کی گاڑی چلاتے تھے اور اببا جی کہتے تھے کہ کتہ بھی جہاں بیٹھتا ہے نا تو اپنی پوچھل جو ہے نا وہ ایسے مار مار کے ساف کر کے بیٹھتا جگہ تم ایسے کتے کے بچے ہو کہ تم اپنی گاڑی جو ہے نا وہ ساف نہیں رکھتے چلائی جاتے تمہیں بس اپنے یاشی کی فکر ہے کہ میں گاڑی چلا لوں بچیوں کو ادھر ادھر لے جاؤں امہ مالم پہ چلا جاؤں پیسے جایا کر لوں اب یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کہ گاڑی لے لیا جالے لگ گئے ہیں دو دن سے گھڑی ہے گاڑی جالے لگ گئے ہیں جالے واقعی مکڑوں کے جالے لگ گئے ہیں میں صفائی کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کو میں گندی گاڑی دکھاؤں گا چلے میں ایسے ہی ہوں بارش ہوگی تو دھولے گی اور میں ویٹ کر رہا ہوں بارش ہی نہیں ہوگی دو تین دن سے گاڑی دھونی پڑ جائے گی یہاں پر پٹرول ڈالوانا میں نے سیکھا بڑا مزے گا پٹرول پمپیں پٹرول والے نہیں ہوتے ہاں پر ہمارے پاکستان میں تو دھانا کہ پٹرول پمپیں گئے گاڑی کھڑی کی اور صرف ایسے کر کے میٹر دیکھنا ہوتا تھا اس میں بھی گھپلا ہو جاتا تھا اکثر شل کے پٹرول پمپیں جاد ہے مجھے اس نے مجھے پانچ سو مجھے ٹھوک دیا ایکسٹرا کیونکہ میں دیکھ تو رہا تھا میٹر پہ لیکن میرا دھیان جو تھا وہ کسی اور کی طرف تھا یہاں پر آپ نے پٹرول پمپ پہ جانا ہے خود پٹرول ڈالنے پہ جانا ہے مشین ہوگی اس میں آپ نے اس میں کارڈ ڈالنا ہے مشین میں پھر آپ نے وہ پائپ پکڑ کے اپنے سراخ میں ڈالنا ہے گاڑی کے سراخ میں اپنے سراخ میں نہیں تو وہ فل کر دے گا آپ کی ٹینکی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو نکال کے واپس وہ ڈال دینا ہے ہوا چیک کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو کوئی بیس روپے لے کے آپ کی ہوا جک نہیں کرے گا یا تو پٹرول پمپ پہ مشین لگی ہوتی ہے یا مشین ایمازون سے منگوالے ہیں آیتی ہے سستی تھی بیس تیس پاؤنڈ کی وہ ہوا جو انا خود چیک کرنے پڑتی ہے مشین ہوتی ہے اس کو اپنے گاڑی میں لگانا ہے پاور کے لئے اور وہ پھر تار جو انا گھما کے ہر ٹائر کے پاس لے کے جانی ہے کی واضح آئیں گی آپ کو اور اوپر لکھا ہوا جگا کہ آپ نے تیس پریشر رکھنا ہے ان دی اینڈ آج گل کے نوجوانوں کو میرا یہی پیغام کہ دیکھو گاڑی لے لو اگر آپ کے پاس گھر پہ پر پرائیویسی نہیں ہے اور آپ نے ڈیٹ مار رہی ہیں تو آپ اپنی گاڑی میں لے کے جا سکتے ہیں جو بھی آپ نے گلی باتی کرنی ہے اپنی بچیوں کے ساتھ تو آپ گاڑی میں لے کے جا سکتے ہیں ان کو پاکستان میں تو بھائی گاڑی ہونی چاہیے نوجوانوں کے پاس کیونکہ ان کے ہورمونز جو ہیں وہ بہت زیادہ تھٹھے مارے ہوتے ہیں تو ان کو ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے اور جگہ کئی ہوتلوں میں تو ملتی نہیں ہے چھاپے پڑ جاتے ہیں تو گاڑی ہی چلائیں آپ گاڑی لیں یا کچھ سے کسی درخت کے نیچے یا کسی پارکنگ میں جا کے سڑک پہ گھڑیوں کے شروع ہو جانا پاغلو یہ تو پوچھونا میرے سے خود ہی فگر آؤٹ کرو باقی ہر چیز تو نہیں بتانی ہوتی پاغلو تم لوگ